قومی اسمبلی کے پانچ اور صوبائی اسمبلیوں کے سولہ حلقوں میں زمنی انتخابات کل ہوں گے الیکشن کمیشن کی درخواست پر وفاقی حکومت نے سیول آمڈ فورسز اور فوج تائیونات کرنے کی منظوری دے دی سیول آمڈ فورسز اور فوج کے دستے کوئی ایک ریسپونس فورس اور دوسرے اور تیسرے حصار کے طور پر استعمال ہوں گے آج سے بائیس اپریل تک اکیس حلقوں میں دستیاب ہوں گے میک میں داخلہ پنجاب کی لاہور، شیخ پورا، خصور، طلقنگ، کلر، کہار، گجرات، علی پور چٹھا، زفروال، بھکر، صادق آباد اور ڈی جی خان میں کل موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس بند کرنے کی سفارش کل قومی اسمبلی کے جن حلقوں پر زمنی انتخاب ہو رہا ہے ان میں پنجاب کے دو، خیبر پختنخواہ کے دو اور سندھ کا ایک حلقہ شامل ہے صوبائی حلقوں میں پنجاب کے بارہ، بلوچستان اور سندھ میں دو دو حلقوں میں زمنی الیکشن ہوگا کل ہونے والے زمنی انتخاب کے لیے مختلف حلقوں میں پولنگ کے سامان کی ترصیل جاری لاہور میں پولنگ سامان کی ترصیل کے لیے گاڑیاں کم پڑ گئیں انجینرنگ یونیورسٹی میں موڈسائکلوں پر انتخابی سامان کی ترصیل ایک موڈسائکل پر پولنگ کاملہ اور دوسرے پر پولیس اہلکار سوار پولنگ عملے کا کہنا ہے کہ موڈسائکلوں پر پولنگ میٹیریل کی ترصیل سیکیورٹی پر سوال یا نشان ہے ٹرانسپورٹ کا نظام انتہائی ناقص ہونے کے باعث گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے خیبر پختونخواہ میں بارشوں سے تباہی چھتے گرنے کے واقعات میں تیرہ افراد جام بھگ بارہ زخمی مردان میں چار، زلہ خیبر میں تین، مالکنڈ اور باجوڑ میں دو افراد جام بھگ ہوئے دیر بالا میں شادی میں پیدل جانے والا خاندان شدید بارش میں پھس گیا تھنڈ کے باعث دو بچے جام بھگ لوردیر کے تالاش شمسی خان ندی میں ایک شخص برساتی پانی میں بہ گیا تلاس چاری پیڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخواہ میں بارہ اپریل سے اب تک بارشوں کے دوران حادثات میں چھالیس افراد جام بھگ ساٹھ زخمی ہوئے آزاد کشمیر میں لوات بیاری کے مقام پر برفانی تودہ گرنے سے زیر تعمیر گیسٹ ہاؤز اور تین دکانیں دب گئیں توفانی بارشوں سے دریائے نیلم سمیت ندی نالوں میں دغیانی رابطہ سڑکوں اور پلوں کو نقصان بانی پی ٹی آئی کی بیوی بوشہ بیوی کا نجی اسپتال میں طبی معاینہ انڈوسکوپی کی جا رہی ہے ڈاکٹر کی ہدایت پر دیگر ٹیسٹ بھی ہوں گے ذاتی مولز ڈاکٹر آسم اور سرکاری ڈاکٹرز کی ٹیم بھی موجود خیبر پختونخواہ کے وزر سہد کی پنجاب سے ایکی بی کے طبی ماہرین کو بشہ بیوی کا معاینہ کرنے کی اجازت دینے کی درخواست صوبائی وزر سہد نے چیف سیکٹری بنجاب کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا ہے کہ بشہ بیوی کی سہد کا معاملہ انتہائی سنگین ہے تین اپریل کو بھی مراسلہ ارسال کیا تھا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آئے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آر میں سپکلنگ کرنے والوں کی سہولتکاری سرکاری افسران کر رہے ہیں ایڈی خاجہ کی سبراہی میں خائم انکواری کمیٹی ریپورٹ وزر آزم کو پیش کر دی سمگلرز، زخیرہ اندوزوں اور ان کے سہولتکارز سرکاری افسران کی فیرز تیار کر کے خانون نافذ کرنے والے اداروں اور صوبوں کو فراہم کر دی گئی وزر آزم شہباز شریف نے ایڈی خاجہ کی ریپورٹ میں شامل افسران کو فوری عہدے سے ہٹا کر مہمانہ کاروائی کی ہدایت کر دی وزر آزم نے سمگلنگ کی سہولتکاری کرنے والے افسران کی نشاندہی کرنے پر ایڈی خاجہ کی تعریف بھی کی شکارپور پولیس کی موبائل اور ڈبل کیبن گاڑی سے اسلحہ برامت، ایس اچو کی مدعیت میں تین اہلکاروں سمیت سات ملزمان پر مقدمہ درج ایف آئی آر کے مطابق ملزمان اسلحہ بلوچستان سے شکارپور سمگل کر رہے تھے بزرشتہ رات قومی شہرہ پر کاروائی کے دوران گاڑی سے اسلحہ برامت ہوا تھا پاکستان کی آئی ایم ایف کو چھے سے آٹھ ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی بازابتہ درخواست اگلے پیکجری رقم اور مدت کا فیصلہ پروگرام کی شرائط پر اتفاق کے بعد اگلے مارک تک ہوگا آئی ایم ایف کی ٹیم کا دورہ پاکستان مئے کے وسط میں متوقع ہے مذاکرات میں تین سالہ پیکج کا حجم مزید بڑھانے کے لیے آئی ایم ایف کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی وزر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان طویل مدتی اور بڑے قرض کی تلاش کر رہا ہے پاکستان اگلے پروگرام میں کم از کم چھے عرب ڈالر کا نیا ٹیپ کھولے گا قرض پر اتفاق ہوا تو اضافی فائنینسنگ کی بھی درخواست کریں گے روایہ اگلے مالی سال کے دوران بڑا خطرہ نظر نہیں آ رہا وزر خزانہ ایم ایف سے جون کے آخر یا جولائے کے آغاز میں سٹاف لیول موہدے کا امکان ظاہر کر چکے ہیں وزرعالہ سندھ ریکاوری پوری نہ ہونے پر ایکسائز ان ٹیکسیشن سے ناراض بورڈ آف ریونیو کے اجلاس میں کہا کہ جو افسران ریکاوری ٹارگٹ پورا نہ کریں ان کے خلاف کاروائی کی جائے کسی صورت کم ریکاوریز خبول نہیں کریں گے مراد علی شاہ کی صوبائی وزیر شرجیل میمن کو ریکاوریز پر توجہ دینے کی ہدایت شرجیل میمن نے کہا کہ ٹیکس سسٹم کو آٹومیشن پر کرنے جا رہے ہیں ترجمان کے مطابق میکمہ ایکسائز نے تین سال میں تین سو پینٹس ملین روپے کے برعکس دو سو ستاسی ملین روپے کی ریکاوری کی خیبر پختونخواہ بجلی چوری پر وفاق سے باتچیت کے لیے تیار مشیر اطلاعات بیریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ بجلی چوری وفاقی حکومت کی نائحلی ہے بجلی کے خالص منافع قیمت میں بقیاجات ادائی کی بجائے وفاقی وزیر اویس لغاری ہم پر الزامات لگا رہے ہیں لگتا ہے اویس لغاری کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہی نہیں وزرعالہ پہلے ہی تجویز دے چکے ہمارے بقیاجات بجلی بلز میں ایڈجسٹ کیے جائیں پاک نیزولین ٹی ٹونٹی سیریز کا دوسرا میچ آج رالپنڈک فرکٹ سٹیڈیوم میں کھیلا جائے گا پاکستان ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں رالپنڈی اسلام آباد میں آج بارش کی پیش کوئی بھی نہیں سیریز کا پہلا میچ بارش کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا سیریز کے تمام میچ جیو سوپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں ملزمہ ایک تاریخ پر آتی ہیں دوسری بار ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست آ جاتی ہے رزوانہ تشدد کیس میں سومی آسم کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست پر ڈسٹرک انسیشن کورٹ اسلام آباد کے جج عمر بشیر کا برہمی کا اظہار ملزمہ کے وکیل نے کہا کہ ڈاکٹر نے سومی آسم کو ایک ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے تاریخ لمبی دیں فرد جرب میں نیا چارج شامل کرنے سے متعلق پروسیکیوشن کی درخواست پر آئندہ سامات پر دلائل طلب کیس کی سامات 27 اپریل تک ملتوی گوٹکی کے علاقے خانپور مہر کے قریب سے امنالوں کے وقام سے لڑکی کی لاش پرامت مقدمہ درج پولیس کے مطابق پسند کی شادی کرنے کے لیے گھر سے نکلنے والی لڑکی کو علاقائی امایدین کے دباؤ کے بعد واپس لائے گیا تھا جس کے بعد پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک کار سے امنالے کے قریب کھڑی ہے علاقے میں پولیس کے پہنچنے پر فائرنگ کی آواز سنی گئی فرار ہونے کی کوشش کرنے والے چار ملزم گرفتار حراسط میں لیے گئے ملزمان لڑکی کے رشتہ دار پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں کیڈرٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ جی ایم این جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات کی بطور مہمان خصوصی اور ترکیہ کے چیف آف جنرل سٹاف کی بطور گیسٹ آف آنر شرکت پریڈ میں پاس آؤٹ ہونے والے دوست موالک کی کیڈرٹس کی بھی شرکت چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات اور ترکیہ کے چیف آف جنرل سٹاف نے کیڈرٹس میں اعزازات تقسیم کیا ہماس کا قطر میں اپنے دفاتر بند کرنے پر غور امریکی اخبار کی ریپورٹ کے مطابق ہماس نے قطر چھوڑنے پر غور مذاکرات میں شدید دباؤ کے بات کیا دفاتر قائم کرنے کے لیے ہماس کا امان سمیت دو ممالک سے رابطہ کراچی کے علاقے لانڈھی میں غیر ملکیوں کی گاڑی پر خودکش حملے کا مخدمہ اب تک درج نہیں کیا جا سکا حلاق دہشتگردوں میں سے ایک کی شناخت دوسرے دہشتگرد کی شناخت کے لیے آزا ڈین اے لیب بھیج جائیں گے تفتیشی ذرائع کے مطابق حملہ آوروں کی موٹسائیکل پر جالی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی موٹسائیکل کسی جرم میں استعمال یا چوری ہونے کچھ ہوایت نہیں ملے زیر حراست موٹسائیکل کے مالک کا کہنا ہے کہ کبھی موٹسائیکل نہیں قریدی اس کا شناختی کارڈ استعمال کیا گیا جسٹس اشتیاک ابراہیم نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے اہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر کے پی کے غلام علی نے ان سے حلف لیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقفی سے ایرانی صفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے حتمی انتظامات پر تبادل خیال محسن نقفی نے کہا کہ علاقائی صورتحال کے تناثر میں ایرانی صدر کا دورہ انتہائی اہم ہے دہشت گردی اور دیگر چیلنجز کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا خطے میں پائیدار امن دیر پا استحکام کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے جمعیت علماء اسلام فے نے بشین میں میدان سجا لیا تاج لالہ سٹیڈیم میں کارکنوں کی بڑی تعداد موجود جلسے سے مولانا فضل الرحمن خطاب کریں گے انصداد دہشت گردی عدالت کراچی کا بی ٹی آئے راہنماوں کے خلاف نو مائے کو ہنگام آرائی کے دو مقدمات کی سماعت پر تفتیشی افسران کی عدم حاضری پر برہمی کا اظہار وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے اس اس بی کو آئندہ سماعت پر دونوں افسران کو پیش کرنے کا حکم کیسز کی مزید سماعت ستائیس اپریل تک ملتوی کر دی گئی حلیم عادل، فردوس شمیم نقوی، علی زیدی، راجہ ازر اور دیگر ملزمان پر فیروز آباد اور سولجر بازار تھانے میں نو مائے کو ہنگام آرائی کے مقدمات درج ہیں عوام کل کے زمنی الیکشن میں بلکل اسی طرح نکلیں جس طرح آٹھ فروری کو ظلم کے خلاف نکلے تھے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وقلہ پولنگ سٹیشن سے ریٹرننگ افسران کے دفاتر تک نتائج کی حفاظت کریں یہ کچھ بھی کر لیں عوام کو مزید نہیں دبا سکتے تین چار دن سے حسان نیازی اور عباد فاروق ملٹری جیل سے لا پتا ہے اور ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا بابر آوان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشا بیوی سے جیل میں کل بھوشن یادف سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے نواز شریف کو جلد وکیل کرنے کی ضرورت پڑے گی اور وہ اپنا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے عدالتوں کے چکر لگائیں گے خصور کے نواحی علاقے میں جلسہ کرنے پر سنی اتحاد کانسل کے خلاف مقدمہ درج شیر افضل مروت سردار محمد حسین ڈوگر سمیت سولہ راہنما اور چھے سو نامعلوم کارکن نامزد ایف آئی آر کے مطابق انہیں 132 قصور میں سنی اتحاد کانسل نے زلی انتظامیہ سے نوازی کے بغیر جلسہ کیا ازلحی کی نمائش کی ریاست مخالب بیانیاں اپنا کر لوگوں کو انتشار دلانے کی کوشش کی الیکشن کمیشن کی کوڈ آف کنڈکٹ اور دفعہ 144 کی خلاف رزی کی گئی کراچی کے درخشہ تھانے میں زیر حراست ملزم موئیس کی حلاکت کے الزام میں مطلوب سابق اس پی کلفٹن نئیر الحق اب تک گرفتار نہ ہو سکا پولیس کا ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے گھر پر ٹیم بھی موجود پولیس حکام کو ملزم کے بیرون ملک فرار ہونے کا خچہ لیکن فیلحال بیرون ملک جانے کے کوئی شواید نہ ملنے کا بتایا پولیس تشدد سے حلاک ملزم موئیس کا بیٹا جنید ایس آئی او سے جیل منتقل درخشا پولیس نے ملزم موئیس اور اس کے بیٹے کو چودہ اپریل کو بھتا خوری کے الزام میں گرفتار کیا موسیقی